یہ سلیمان علیہ السلام ہے جنہوں نے رب العالمین سے ایسی بادشاہت کا سوال کیا جو کسی اور انسان کی حصے میں آنے والی نہ تھی سلیمان علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی فریاد کی رب حبل ملک اللہ ین بغی لأحد من بعدی اے اللہ ایسی بادشاہت کا مالک مجھے بنا دے کہ میرے بعد انسانوں میں سے کسی اور انسان کے لئے ایسی بادشاہت سزاوار نہ ہو تو بڑا نوازنے والا ہے تو بڑا عطا کرنے والا ہے اور رب العالمین نے ایسا نوازا ایسا نوازا سبحان اللہ انسانیت تو انسان آپ کے ماں تحتی میں پلنے والے پرندے بھی ہوا کرتے تھے آپ کی حکومت کے ماں تحت زندگی گزارنے والے وہ جن بھی ہوا کرتے تھے جن کے سامنے انسانیت ہمیشہ سے آجز نظر آتی ہے جن جنوں کے سامنے انسانیت ہمیشہ سے پریشان نظر آتی ہے سلمان علیہ السلام کا نام سن کر جنات کام جایا کرتے تھے اور آج بھی سلمان علیہ السلام کا نام سن کر جنات کام جاتے ہیں وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرُ ایسی حکومت رب العالمین نے عطا فرمائی تھی کہ ہوایں آپ کی کنٹرول میں ہوا کرتی تھی ہوایں آپ کا اشارہ پا کر چلا کرتی تھی آپ اپنے تخت کو لے کر اپنی فوج کو لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ہواوں کو حکم دیا کرتے تھے مشرق کی طرف چلنے والی ہوایں سلمان علیہ السلام کے حکم سے مغرب کی طرف چلا کرتی تھی اور مغرب کی طرف چلنے والی ہوایں سلمان علیہ السلام کا حکم پا کر مشرق کی طرف چلا کرتی تھی ایسی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا ایسی حکومت سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا ایسی سلطنت سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے ولی اور پیغمبر ہونے کے باوجود رب العالمین کے قانون کے سامنے آجز اور بے بس نظر آتے ہیں جب رب العالمین کا قانون یہ کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَحَتَةَ چاہے انسان کتنا ہی ہنرمند کیوں نہ ہو انسان چاہے کتنا ہی ہنرمند کیوں نہ ہو انسان چاہے کتنا بھی صاحب کمال کیوں نہ ہو انسان کے بعد چاہے کتنی ہی لیاقتیں اور صلاحیتیں کیوں نہ ہو موت سے کوئی نہیں جی سکتا موت کے سامنے ہر صاحب کمال کو ہر ماننی پڑی ہے موت کے سامنے ہر فن کو شکست کھانا پڑا ہے موت کے سامنے ہر ہنر کو مات کھانی پڑی ہے موت سے کوئی نہیں جی سکتا حضرات یہ موت ہیں یہی وہ موت ہیں جس نے کتنے دوستوں کے درمیان جدائی کو ڈال دیا جس نے کتنے ہنگاموں کو خاموش کر دیا جتنے کتنے نازوں نیم میں پلنے والے باشاوں کی کوٹڑیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کر دیا کتنے معصوم کلیوں کو اس موت نے رون ڈالا کتنے ماہوں کی گودوں کو اس موت نے ویران کر دیا کتنے ماہوں کو اس موت نے یہ برباد کر دیا کتنے خاندانوں کو اس موت نے اجار دیا کتنے خواہشات کو اس موت نے رگڑ کر رکھ دیا کتنے ارمانوں کا اس موت نے خون کیا موت یہ وہ چیز ہے موت یہ وہ چیز ہے جس کے سامنے ہر انسان کو ہار ماننی پڑی ہے اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بیہارا ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسر صدارا پڑا رہ گیا سب یہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قومی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی